اسلام علیکم ناظرین پروگرام اوپینین ویڈا علیک عزی میں بالکار آو ہے یاسر احمد ہم کو سٹوڈیو میں جوائن کن تھا سینئے تجزیہ کار علیک عزی صاحب تھنگیو یاسر علیک عزی صاحب اج ایشن ڈیولپنٹ بینک پانچے اکڑی رپورٹ جاری کئی ہے پاکستان جی اکنومک پورے اکڑے آٹلوک تھے جنکہ وہ چونتا تاہتا ہے اگر پاکستان کی ریفارمز امکلیمنٹ کرنا ہے انتظارہ پولیسیز جو تسلسل کپے پولیٹکس جو تسلسل کپے اور جڑے طریقے جی انسٹیبلیٹی آئے نیس آپ ساتھ پاکستان میں ریفانس جو انکلومنٹ نتی نہ آؤں پاکستان میں ایکنومک ریکووری بھی نہیں دی اور انہوں نے یوں بھی شارعہ دیشہ جیو آتا ہے صرف الیکشنز ہی پاکستان میں ایکنومک ریکووری لائے حل کری سکتا ہے جی ایشن ڈیولپرن بینک جی کو پاکستان جی معیشت جلائے دوہ تجویز کئی ہے نسخو تجویز کئی ہوا تھے ہی جی کا حالت آہے پاکستانی معیشت جی جو آہے تھے سیاسی استحقام اچھے تو انہوں جو پاکستان نسخو یہ دن تھا یہ تو ڈیاغنوزز آہے تھے سیاسی استحقام نہ آئے پاڑ سب چونداز ہی بے یقین ہی آئے جنگے چاہ جی تو ایشن ڈیولپرن بینک جی کوئی ہو چاہتی ہے انہی سال الیکشن پاکستان کے کرایا اچھا رکھا پر تاکہ سیاسی استحقام پیدا تھے تسلسل تھے پالسیز جو جی اے جکے ریفارمز ای صدارہ آن دا پہ آنے ہیں وہ جٹہ دار چی سگن نتے ہی جٹہ دار تھی نہیں تھا سگن ہاں یہ کیا تو سلا رہے یہ ایک لو ایشن ڈیولپرن بینک جی کے پانے کے فنانشل انسٹیوشن چاہیے سکن ہوں تھا جی آئی ایم ایف آہ جی آئی ایم ایف آہ جی آئی ایم ایف آہ ہے جی ورڈ بینک آہ سو آئی ایم ایف تھے چلو وریب ایک لو ایک لو پروفائل اٹھالا ہے تو ہن جو پہنیاں سیاست حل دیا حالان جیس ہم نے پہنیاں ہے لیکن آئی ایم ایف لیک خاص طورتیں مشہور آہتے ہی ایک نامک ہیٹ ہیٹمن طرح ہیٹمن مانگور آپریٹ کرے تھی ادارو پہ ایشن ڈیولپرن بینک آئی ہی ورڈ بینک جو تصور تھوڑو ان کا مختلف تاثر اٹلیسٹ تاروف یوں نہ تھو ملے تھے ہی کو سیاسی ایجنڈاز تے کم کندہ کندہ یہ با ہے لیکن تاثر یوں نہ تھو ملے اور وہاں ایشن ڈیولپرن بینک ایشن ڈیولپرن بینک ہے دہ ودھی ایک پیسہ چائنہ ڈین دو ہوں دو تا اوہو سفارش کرے پہ ملک میں سیاسی استعقام آنے ہو سیاسی استعقام یہ آنے ہو جو ہنہی سال چونڈو کرا چھنے اچھا گالی آئے تا ہی جی گزارش کہی تا ہی کو سیاسی کو تھنگ ٹیک نہ ہے ہنہی سیاسی تجزیہ نگار کون بیٹھا ہے پر یہ ایکڑی پونیادی بیسک الف بے آئے تا اگر کہیں ملک میں کہیں ادارے میں کہ گھر میں کہ کٹم میں جی آہ اگر بے یقینی ہوں دی جی آہ تا ظاہر ہے کو فیصلہ ہوں تھی دو اتے پو فیصلہ نہ تھی سکن دا اتے بے یقینی ہوں دی تا میں شکھ چپ ہی تو سبنی کا پیری متاثر تھی دو فیزبلیٹی متاثر تھی دی یہی ملک یہاں بیسک گال علیچوہ اسانی اشرافیا کے سمجھے نہ تھی اسی انیاب یہ سمجھوں تا تھی نہیں اسی جی کو کچھ کہیں ہوں پیا وہ اسان کے پھبندو رہن دو معیشت کرپ کچھ کون تھی یہاں گال تا ظاہر ہے پو جو سبب چھاؤں دو جو سبب یہ ہوں دو آیا تا یہ جکے جی کو کچھ آؤں پیا مثال آؤں پیا تو ہوں مکھے ذاتی طرح مجھے ایجنڈ آتے تے مکھے فائدو لے پیا آئی آؤ سوچانتو تے چھاکار تے مکھے فائدو لے پیا ہوں پانجے انٹرسٹ نہیں پانجے مفادن جی اسی کرے تجزیو کئے ہوئے تھو اسان جو ملک چھاتر سال انہی شہے جو کھے بھوگی ہو آئے اور چاہو تو تفصیل میں بنیا ایسا پگر جو الیکشن تھی تھا ہوں ہم عمران خان صاحب کے باہر رکھے تو ہوں نے پی ٹی آئی کے باہر رکھے تو ہوں نے الیکشن تھی تھا ہوں جا پی ٹی آئی جمع تھا کریک ڈاؤن بھی برقرار تو رہے سب کچھ ہے تو would that solve anything no of course no you know it i know it we all know it کہ یہ ہکڑی ریالیٹی کے پولیٹیکل حقیقت کے جاہو ریالیٹی خرابہ سٹھیا یا بحث جدہ ہے پر پی ٹی آئی کے لئے سیاسی حقیقت ہے بھائی جائیں جہاں جکا ملک جی اکثریت آئے یعنی پنجاب ای کے پی ان میں دو والی حقیقت آئے ہیتے باہے جہاں ہیتے پی لیکن ہوتے دو والی حقیقت آئے تمام ڈومینیٹنگ یعنی دیکھو حاوی تھی اندر حقیقت آئے تو انہی کے تہاں اکیو بند کرن سا وہ حقیقت جی خواہے ختم تھی رہی تھی سو اگری خواہشہ چھکان دے مکھے وارو نتھو کہے پی ٹی آئے واپس اچھے ذاتی ایجنڈ آتے یعنی مصامرات جی آہ جی آہ فیصلہ کندڑ آئے جی آہ پر ان حقیقت کے تھا کتھے کند ہوگا سیاست کے تا سیاسی طریقے سا ختم کرے ساگو تھا سیاسی شیخے تا دن بے سا کی ختم کرے ساگو تھا تا بندو ہٹائے ساگو ذلفکار علی بھوٹے کے شہید کرے چلے وہ اکیو بھی گال پر چاہ پھٹو کے سیاسی طرح مارے ساگیا چاہا نہ مارے ساگیا سو آئی شیئن میں کانٹی ڈکشن جی وقت ودندو نہ ساہی شیئن میں کانٹی ڈکشن آ آج مو کلچوری بدھو پر آج تا واضح نمونے رانہ سنہ اللہ چاہتو جنرل ریٹائیڈ باجوہ جنرل ریٹائیڈ فیض سا اوہی کیس ہلائن کا پہ ننتے جی جنرل ریٹائیڈ مشرفتے ہلائے ہو ہر یہاں رانہ سنہ اللہ نواز لیگ والا نے پوچھے جنرل ریٹائیڈ باجوہ عمران خان کے حکومت کے ہٹائیں تہاں کے انسٹال کرائے ہو تو ان میں پہ باجوہ چیف ہو نا آرمی چیف تو اوہی ہو اوہی ہو ملک جو خدار آرہا ہے خدار دا نا مطبع ہن خلاف کیس ہلانا کھا پہ یا فلان تھیانا کھا پہ یا ڈھمکان تھیانا کھا پہ چھاکر دا اوہی مل تہاں جو مفاد جنرل باجوہ جو مفاد سا گجی پہ ہو جنرل باجوہ بچائے پہ تو حکومت ہٹے آئی تہاں بچائے ہو پہ تو اوہی ملتا جنرل باجوہ فس کلاس ہو اچ تہاں جو تا سی وقت تہاں جو خلاف کیے کاروائی کئی ہوئنے ہیں ملتا جنرل باجوہ جو ملتا جو مہربانی بکشش نکھ پہ حلو جنرل باجوہ تہاں جنرل باجوہ تہاں جنرل باجوہ تہاں ان کے آندوں نے آئی نواز شریف آئی مریم نوال اوچتو پانچی جو تارگٹ لسٹ ہوئی جنرل باجوہ جو نالو ڈیلیٹ کرے جنرل فیس تہاں فوکس رکھے ہو جو ہنے آصف سعید خوصا آئیں جس سے ساکیب نصار انہیں جنرلہ کھانے شروع ودیک کے ہو اسے سیسے دانے نے جو بیتا یہ ہوئی حال ہے نا اساں جے پولیٹیکل مازرت سا انہیں جو بیتا یہ ہوئی آئے تھے جنی مل سوٹ کرے پہ ہو تو واہ واہ لیکن وڈا ایم سیئنگ کہ ہی چکا پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی چاہے علف ہوں جو زمیار ہو یا بے ہو چھہتر سالیں جو ہنے حساب کیل کرن دو کاتھو کیل کرن دو این کتھاں فیصلوں کا یوں کیل ذمیوار جی میں ملک ٹوٹیا جی میں آئین ہلے آئے ہویا جی میں مانا لکھے لکھے مانوں جی کے ان اکوبتن جا شکار تھی مری ہویا ہنے وہ کاتھو دلتو لگائے سکتے لیکن اجتے شین کے ان آرڈر آنے سکتے تو نہیں اجتے کا ریالیزیشن اچھا کھپے نہیں عجیب آئے مریم نواز صاحبہ محترمہ کے بی بی کے ادھو پہ آجی چونتی ہو تو جنن نواز شریف جی مخالفت کئی اج ہو عوام میں مو کھڑی مو کھڑی مجھل جڑا نہ رہا ہے بند کرے اٹک با کٹھو تو نہیں سو مانا میں مجھے تو یا نہ تو چھاسی ایسی بیانتی دے محترمہ مجھو نا علف سا منجی نا بے سا مجھو اٹکو آ رہو یہاں ہی مجھو ذاتی پسند نا پسند ہے پر مانو آم مانو چلیو تو کونے جنن نواز شریف بھائی ودیوہ کی مخالفت ان کا ہی قاسم جا اببا چاہو تھا تو عوام میں ونیاں جڑو اسا نہ چھڑیو مو کھڑی عوام میں ونیاں جڑو نہ رہا ہے اٹک جو دروازہ کھولیو ڈسو عوام میں کے دھو بنی آئی پو عوام کرے چھاتی ہی یعنی وی آر ناٹ ریڈی ٹو لرن اینیتھن فرم دے پاسٹ ڈیا ڈیا اسی ماضی ماں کچھ بس کھڑا تیار نا ہوں آئیں پچھا اندھا تر نا بسی کوئی موجزو تھی نے تیجے کرے پہو ایک لو فینینشل انسٹیوشن ایک لو بینک وہی آسان کے سیاسی مشورہ پہ لے جی یہ بدنصیبی نہ آیا سانجی یہ این آہے تک کو فلانی بینک جو پاکستان میں صدر جکوا ہے وہا سیاسد آنین کے ویہرے سے چاہر سی سیاسد ہی کر رکھا پہ تاہاں کے یہ این آہ نا ایشن ڈیولپنٹ بینک on a bigger and a different scale it's a bank ڈیس نالوی ایشن ڈیولپنٹ بینک کا اوہو وہی ہی پاکستان جے کرتا دھردان کے بودھائے پہ تو بیلی خدا کے منجو سیاسی استحقام آنے ایچھو بیڑے چھکاڑ تے اساں وارا کہ ہی جیب اندرہ بودھانڈا تیار نہ ہیں آئی اس سمجھند آتا ہے یہ مجزو تھی نہیں تو اللہ کرے تھی ایک سوار زمین نیون لیڈ چھا اترو پانکی ہیں اترو سٹرونگ کنٹینڈر سمجھے دی جو نواشی صاحب واپس بھی اچانتا پی ٹی آئے جے خلاف پورو اکڑو چائن بھی تھا تک ریٹ ڈاؤن ہو جے ہم کھٹاں بھی ہوں اور گڑاں تو گڑو گڑا لیوں جے کے انگوئے یہ بھی کنٹا پیا ہم آبیسلی نواز شریف جو بیان پڑے تو مکھاں لکھرائے وٹھو اتری سپورٹ آب ہو کے تھا نواز شریف جو آنے بیان پڑے مریم نواز جی رانہ سنلا اللہ کے چھنیو تھا نواز شریف صاحب جو آج مو بیان پڑے تو مکھاں لکھرائے وٹھو تے اندل حکومت نواز لیگ جیوں دی تو میان نواز شریف کیے پہ لکھی رہے جو کھو پانہ تے آئوی نا مطلوبہ مفرورہ فیلال تے لیگلی نواز شریف اپسکونڈر 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 دو ہوجے وہ اندل حکومت جی لائے لکھی لیڑنا تیار ہوجے تک یہ چاہوں دو آئی دھکو تا نا ہے زہرے ہی نوز اٹ ہیس بین ٹولڈ انگی بودھایا ہویا ٹھیکا ہو بھائی اگر مانو خٹ چونڈر 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 اپسکونڈر یا نواز لیگ بسم اللہ گوڑننس آنے کو ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی اچھے کو پروسس بھلے پولیٹیکل سٹیبلیٹی پولیٹیکل سٹیبلیٹی پولیٹیکل سٹیبلیٹی لیکن ملک جیے سٹیبلیٹیلہ بہتری دے بھیندی ہم ہم گھڑوں گھڑوں ہسو چاہے پولیٹیکل امران کھانڈی سپورٹ میں وہ یہ ہوئے ہوتا ہی سیم جی کے انوے تیسیم پیپول رڈانے وہ کارے بھی دو جی کوئی نیریٹیو ہو اس ریٹ مانہن کھے نیریٹیو تا مانہن سا آئے نا سنگ مانہن چھا فیس لو کر مانہن کے کارا ڈیو الیکشن کر آئے ہو آخر اہی جکا ڈیموکرسی جو سنیو پروسس ایو والف تھے ہو دنیا میں تاریخی اکلے پروسس میں بٹے سو سالن میں سنسی ہوئی ہے نا تا بھئی لیٹے پیپل ڈیسائید مانہن جی رہی تھا ڈیو جمہور چی جی رہی تھا ڈیو ہم پاکستان میں ڈیووٹر ودھی آئین با کروڑ ڈہلک ووٹر یعنی ٹوٹل بارہ کروڑ مانہن مرد عورت پاکستان میں کل آبادی اٹھاوی کروڑ آئے تو ان میں سورہ کروڑ شاید یادہ ووٹر نہ ہیں یا پو ننڈھائیں انڈر ایج انڈھاں کا ننڈھائیں ہن حساب سا دیئے ہو تا بارہ کروڑ مانہن فیس لو کرے سکن تھا تا ہن ملک میں اندل حکومت کہیں جی اچھے اگر ہنگے کروڑ ڈینو ہنگے اول تے ہنن کھے کرو موکوڑ جے الیکشن جو آئیں پہنڈ الیکشن میں ڈھاندلی نہ کرائے جے جھوڑلو نہ پھرائے جے تو بارہ کروڑ مانہن میں جے کا اکسی رہتا ہے ہن بارہ کروڑ میں علمیوں یہ آئے تو اگر فیر الیکشن تھی اندھی جی کو مازی جو ریکارڈ بودھا ہے تو ہن جی خبر نہ ہے پا مازی جو ریکارڈ یہ تھی تو تقریباً ادھ کھا متھے تقریباً ساڑھا چھے ستھ کروڑ مانو دو ووٹی نہ تھا جن باکی رجیہ کی طرح رجیہ پنچ کروڑ پنچ ساڑھا پنچ کروڑ بدھوں پنچ کروڑ ماں جہے سری ملک ماں جہے ملک پارٹی کے یا پنٹن پارٹی انگے ملائے سلائے ادھائی کروڑ کھا متھے ووٹ ملیا او اٹھاوی کروڑ مانو دے تو تیٹس ڈومکرسی یہی جہموریت جو آہے تو اڈھائی کروڑ مانو جی ہتھ میں آہے بیسکلی تہن ملک جو کو مہم آنڈا صدھو تھے یا نہ تھے انہوں میں جکو بس سندھ میں آنے جی شرعہ مکھیں یہ یاد نپی اچھے مثال تاہیی لارکانہ جو پڑھے پید اٹھ لکھ ووٹا رہے آبادی تو تمام گھنی ہوں گی لارکانہ جو پر اٹھ لکھ مانو ان کے فیصلوں اٹھ لکھ نہیں انہوں میں بلکھ مانو ان کے فیصلوں کرنے ہوں چھاکہ دے چار لکھ تو ووٹ کرنا کھوں چار لکھ ساڑھا چار لکھ باکی ٹی ساڑھا ٹی لکھ جو ووٹ کرنا انہوں میں جی کا مجورٹی آئے پوڑا بلکھ مانو ان کے لارکانے جی نصیب کے صدھارے سگندھ آئے بگاڑے سگندھ آئے ایک حال نہیں آئے پاکستان میں ساری گارہ کوشش نہیں ہوں تو ہاں گال بھی کندھ آئے تو اکڑی کا ایڈی گورنمنٹ اچھے جی کا ویک گورنمنٹ ہو جی آنے ان کمنگ ڈیز تو ویک گورنمنٹ جی کا بھی ہوں دی ہو اور پو میجر ریفارمز کنی سگندھی یہ خواہشات ہے ہنگ پارلیمنٹ ہو جی کو ہکڑی پارٹی جو متھو پھیرے ہیں لیکن میجر ریفارمز اگر پویاں جی کا بیکنگ ہون دی جی کے آنڈ وارا ہوندہ وہ اگر سٹرانگ آہن جی کے ہوندہ ہے نساور سب فیصلہ تھی ہی دا سب ریفارمز ہی دا یہ نئی دا یہ پی ڈی ایم جی حکومت میں الائی چھچو چو جو مربو ہوئے کرو عجیب و غریب پسند جا رہا ہے بارہ تیرہ جماعتوں ہوں پر تالیسو تا کیے کانون سازی کیے کندھا ٹھک 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 کانون سازی تھی رہی کو بحث میں نکم میمبر اگر کپی نا لیندہ تا کیا لو بل تے ہا ہا کن پہ نان پہ نان پہ کن نان پہ کن دا ہی کونو یعنی ممبر اف پا ایم اے صاحبان کے بل جی کپی نا لینی پہ وائی یہ ہنن ہا ہا پہ کھو یس یس پہ کھو جنہیں پویاں سپورٹ تاہاں کسا گھاری ہو جائے تھی بہت تاہاں کمزور تھوڑی تا ہو جو تاہاں صرف انہیں کارے کمزور رکھا ہونے ہوتا تاہاں تاہاں مکھیاں کیوں نے لکھا رہی تاہاں پوچی صاحب ریفارمز واری پوالا کرے ہوئے سگھارا جکے انہوں پاکستان جلائی تھی انہوں پاس لو ریتے پہ جن جو جتنو ویجن ہون دو جتنو فرمائش ہی اندھی مثال آئی ایم ایف جی جکے فرمائش ہوئی پانو ریفارمز آن دا ایف ای ٹی ایف جی جکا فرمائش ہی کھان دا اوہ آسان ہے آسان چاہیوں نہ چاہیوں آسان کرنا آئی ایف ای ٹی ایف نا ہے ایڈی سیچویشن ہے چکا ہی چھلو گودھاں یہ ایڈی سیچویشن ہے ملک جی معیشت کتے ہوئی نہیں بیٹھلا اگر تاہاں نتھا آنیوں صدھارہ جکے صدھارہ گھربل صدھارہ پی آئی اے کے وکنی چھلی نازی سٹیل مل کے وکنی چھلی نازی انسا بس ملک جو خساروں ختم تھی ہوئی اندو کارونجر پٹے چھلی نازی انسا ملک خزانوں ختم تھی ہوئی اندو چھاہے ہیں انسا چھاہتی اندو کہنا کہنا کہ انکان دو ہوتی کہاں ایک تیہلوں دا پیا ایسا پڑیوئے سندھ میں پانچو بگیڈی آرکس ناواز صاحب پانچوئے آہ ای نیسا جا ہوم منسٹر بہت ہوتے موجود ہوئے وری بریفنگ بریفنگ بھی بڑھتی ہوں چاہے تو وہنے دوباری آپریشن جے کواہو لانج کروئے تو وہنے کندکوڑ کشم اور گھوٹ کی طرف پر ہوئی انٹریسٹنگ گالیوں بھی کن تھا بگیڈی آرکس ناواز صاحب جانتا تا گھوٹ کی کشم اور شکارپور جا سب سردار جے کین ہوئے ملویس سے پیدی دوسرے ساگر کمار واپس اچھی کمار کو کل پانگال پہ کہی تظاہر ہے ساگر کمار کی خبر آئے ساگر جی فیملی کے خبر آئے کیا ہوں چھوٹو پیسہ کے لینا ہونن کے خبر ہون دی جنن پیسہ ورتا ہونن کے خبر ہون دی پولیس ساگر نے خبر نہیں ہے تو اسا کون چھڑ رہا ہوا موسیقی 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 اگر آئندہ ایڑو کچھ تھو تو پہ گھٹ نہ تھی دی تو مکھے یہ سمجھے نہ آئے ہو اگ میں چاہی چکا ہے انتے سردار ہیں ہی ملوث ہیں انہوں میں سب جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہو سردار اور سہولتکار یہ سردار ملوث ہیں اس میں تو مکھے سمجھے نہ آئے ہو ساگر کمار جی اغواں میں بھی ہکڑو سردار ملوث ہے تو ہی انہوں کے ون ٹائم انہارو چھو پہ اگر ساگر جی کیس میں کو سردار انوال ہو بکول ہون مینسٹر یا بین کے سن میں سردار ملوث ہیں تا آئندہ لے چھو بھی وارننگ دینی بنیو ننکے پہی چھو پرانو دو ہو جے کوئی او پھبی ہو چھا ساگر میں اگر کے انوال ویڈ تھا ہن سردار سردار کی مدھن چھو نا تھا یہ یہ ہے دھاڑے لے ان کے چھو پرانا گناہ ماف تھی ہی انہوں تھی بھائی اگر سردار اگواں میں ملوث سردار ملوث ہیں تا ایکشن چھو نا پہا کھڑو ہے نا ملتا ہی وارننگ چھو پہا لیو آئی ساگر میں تاہاں کہ اگر پکا ہے تا ہکڑو سردار ملوث آئے انہوں نے ادھو چھو نا تھا سردار جو کوئی ریاست کا نا ڈھائن چھا میسیس زفر نکوی ہیدر آبادہ جی میسیس زفر نکوی کیا کہنا چاہیں گی ہلو اسلام علیکم جی جی میں قاضی صاحب سے یہ تھوڑی سکی جارش کرنا چاہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ لکھ کے رکھ لیں اگلی حکومت میری ہے تو بھئی اتنی بڑی دعویٰ پہ تو اتنے زیادہ الیکشن کے اخراجات کیوں وہ تشریف لائیں ان کو پلیٹ میں رکھ کر اور یہ حکومت دیتے نہیں چاہیے اور پھورے ملک میں تنی افراد تفریح ہوتی الیکشن کے دوران کچھ بھی نہ ہو بس وہاں ہیں اور بیٹھے اور حکومت کریں جیسے کہ ہماری قسمتوں میں لکھا ہوا ہے روشری ڈالیں پلیز اسی طرح رسول صرف تلوارا میں مشقد ہیں سوٹوں میں HE When ڈالیں پلیز ہنست سوٹوں میں کہوں بھی دیواروں کے عامی دواروں کے جیسے وواست 오래ICKë کریں گے ، چاک کریں گے اگر یہ صرف میاں صاحب کا دعویٰ ہے تو پھر ٹھیک ہے دعویٰ تو سائسدان کرتے ہیں کہ نہیں جی بس ہمیں عوام ہمارے ساتھ ہے اور ہم تو اس حوالے سے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے تمام سائسدان ایسے دعویٰ کرتے ہیں لیکن اگر کہیں اور بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ میاں صاحب آوے ہی آوے میاں دن نارے وجنے ہی وجنے تو پھر واقعی میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پھر یہ اتنا خرچہ کرانے کی اور اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر میاں صاحب کو بٹھا دیں میں آپ سے صرف اس باریکی میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر تو میاں صاحب اپنے تائیں اپنے ووٹرز اپنے ورکرز کا مورائل بلند کرنے کے لیے حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں فکر نہیں کرو ایسے قاسم کا اببا کچھ نہیں کر لے گا ہم لوگ آئندہ حکومت ہماری بنے گی تو ٹھیک ہے یہ تو ان کا حق ہے سیاسی حق ہے کہ وہ ایسی دعویٰ کریں لیکن اگر کہیں اور بھی فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر یہ اتنی زہمت کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہاں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں آسی صاحب وہ چہے بہت ہے غریب یہ غریب سمجھ آتے ہیں جن کو تھوڑوں ہینوں ہوں دعا انہیں جو مال میں سب نہیں یک کھون دیا یو یا باقی مری صاحب لائے ہم چھا 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 مائے جن کو وزیر صاحب آئے ہم انہیں بھی چھوڑے مہمان اداکار ہے ہی مستقل معاملہ چھکا سا جبل کو ہزارے سالن میں ٹھانڈ آئے ہن کو ایک لے پندران سالے میں وہی پھوٹی دا نہیں دو جبل تو ہی کیر تین دو آئے مری صاحب جو ہن ٹائب جب بیان دے یا سانکھے دل آزاری کرے ہیس نو بڑی آمن فرینکلی وزیر ضرور آئے مہتو پر مانو بہن دا موکھے خبرنا ہے ایڈونڈ نو ہم مستقل قسم جو ماملان میں گال کرنے چیف فنسٹر صاحب مقبول باکر صاحب چھے آہا ہوں لکھی دیا دو کالا باڈ ڈائے چھے دیو سندگی اتراغ جائے دے بھئی آپ کون یہ آسان لکھی دیوں دا تا بھئی کیر تین دو آہا یہ تھی کیر تیکھا سن نا انہیں کہ صرف تیک کیر کرنی ہے جیس تاہی کو ایلیکٹڈ مانو نا چھے ایلیکٹڈ مانو بھی کیے کارونجر کے وکڑی سکن تھا یہ بھی نسیوٹن نا چھے جی آہ چھکا لاتے پو یہاں تا ج کو ایلیکٹڈ چھی اچے پیو وہ ووٹ ایلیکشن کمپین میں یہ چھے دہ آہا ہوں کھٹے اندہ سے انشاءاللہ کارونجر تاہاں جو موسیقی 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 نتیسی لٹری there is no oppression on the ground یہ دھامان پرشیر قالت پرشیر پولیس اگر پانجی تیر لئی اچھے چاہتے تو آؤں بچھا چاہو دوست صرف جی کے بھر ہن میں ایکٹرز اہن ہنسانی اگواہ انڈسٹری خراپ کرانے میں جی کے بھر دھریوں انوالڈا موسیقی 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 ہوم مینسٹر ہی سیکنڈ ٹائم ہن چاہے ہوا ہم سارے حوالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شادی ہوگئے فری ہن شریف مالوں کے ہوم مینسٹر صاحب کے خبر ہی نہ ہے پریہ جی عمر چھہ ست سال ہوں پنسال جی عمر میں اقویٰ تھی چار پنسال جی عمر میں چھہ ست سال تھی ہی بنا ہوں ذہن آئے تکتے پانی مرضی ساں بارڑی پتکڑی ہے یار یہ اپشن کتاں چی ہو so that shows the lack of interest and lack of knowledge yes yes and that is پر آنڈو تو چاہوں یانی وانی کئے ہون تو پر جکے سنیا مانو جکے ہونکے پانی گوڈی سمجن تھا وہ تے ہنتے لکھ تے تو تہاں کیے ہی چاہو پیا یانی لائے تو شاہدی ہے ہنٹا یونی شیس تو یاں آکا تھوڑی وڈی ساری ہو جیا چلو شکھ تھے پیتکڑی آئے آئے پوچہ فزیلا سارکی لائے گال تھی تجیو تھا ہی مکے اجتاں رب ادھائیو تھا ہن آوڑی ساتھو چلو ہاں ڈیسیو تھو ستران سالن میں دے کینے لیٹھو آٹاں ڈیسیو تھو ایسا پگر جنوہاں نڈو سنس کھڑ جا جی پریس کنفرنس مات زارہ آپریشن آپریشن تو کار جگالنا ہے تفلال لگو پس منا یو جیتاں گال کری تے دڑکا دابا دائی پو بس یہی سسٹم برقرار رکھڑوں ہاں حالے پہ ہوئی ہوئی سرداری دیارو جکو بھی اگر ہن کے ملوث خبر آ سب کچھ خبر آ تو یہ سسٹم ان پلیس ہو جائے بس اساں ٹائم گزارے بٹھو کیا سر ہیتے اگر کلیشیں خراب تھی سٹوڈیو میں مثالی کیمرہ خراب ہے کیمرمنٹ چیز تاہرین جو آؤ اچھی بھیان تو جو ہی تار جھلے بھیان تو تو جیے لڑے 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 تاہاں جو شو تھی ہے جنہاں پہ ساتھ جگاڑ چیز تاہرین جو چھو ٹھیک ہے وہ روز اچھی کیمرمنٹ بھی کرے تار جھلے بھی رہے اسی چھو یاری چھاتو کریں جیسے جھلے بیٹھو ہے تاہاں جو شو خراب تھی ہوئی تو بھائی کہ ٹھارائے وٹھتے ہیں اگر ٹھارائے وٹھاں تو مجھو کارے چھارے جیو سو اگر اکڑ دفو واقعی بھی آمان امان تھی ہیں وہ مختلف معاملہ جو چاہتے ہیں تینجے کرے جینین آپریشن نتھو تھے بسید درکہ آئیں یہ ثابت کرنو آئے جی توڑے ہوم مینسٹر صاحب چھو تاہیو سسٹم ٹھائیویں دا اندر حکومت میں بھی انہیں کو پریشانی دا سسٹم آؤ سمجھا بھی چھا ٹھان ونجے پیو بھائی جین باہے مانن کے سکھتے ملے کالنن ساگر ابی بولا میمبر تھٹا ماں جی محمد صاحب چھوٹن چاہیں دا ساہیں آسان ارزک اللہ سے سائے کے سلام جوالا بھی وعلکم صاحب سائے کے یہ عرض ہے کہ مانگا ہی حکومت چاہیا انہوں نے بھی نیو واباری چاہیا ٹھیک بیلن ساہے کون جی سائے سائے کے عرض ہے کہ مانگا ہی کورمنٹ ترخاہ دیکھا انہوں نے بھی چونی مانگا ہی واباری دے چاہیا انہوں نے ٹھیک بیلن ساہے کون ٹھیک سائیں اکتر میسر پیرا گوڑما جی میسر صاحب چارچمنٹ جنیدہ سایین سایین ساوال ہوئے ہو مرتضا جی ستاوین ورسی ہے مرتضا بھٹو جی مرتضا بھٹو کے ستاوین سالان ساں پوز چاہتر سنیا تر مانوہ جی انہیں بیارے جی نا پرو چاندیو مار بوا انہیں مارے ہو جی انہیں پوزے ہوئے مانوہ کچھ کون تیو دین سالان پوز شکتا ہے جی موسیقی پتہ نہیں ہے مجھے وہ چہے ہوئیں تو عمر کا پتہ نہیں ہے ان دفئے پہ شادی تھی یہ دے شادی شاہ سوال آہ سائن پیری فون کے وہ حبیبالا محمد صاحب مہنگائے واپاری سب تہاں تھوڑا گال پانجی کے غور کے سوال تہاں کہ وہ حبیبالا محمد صاحب تھے ہکڑی مہنگائی تھی حکومت کییا مانا بے لفظ انہیں کھے تھی پوچی نہ تو سکجے بھی واپاری یعنی واپاری سبنا دکاندار میڈل مین سرکار کی کنٹرول کن دی پانچے ہوں چیک ان بیلنسے کرے چیک ان بیلنس کیر کرے سکے سرکار ہی کن دی بہی مہنگائی ہوں بہی حصائن مہنگائی جا سرکار کھاتے میں جان دو اگر سرکار جو چیک ان بیلنس نہ ہو جے پوکر پھور کرے ہو جے حکومت پولیس جی نہ لیا ہے تو ہوتے موجود نہ ہو جی ان کے جھلے بنا تھی جی ہاں تا یہ الگ نہ ہے نا ہکڑی نہ لیا نا ہکڑی نہ لیا نا ہکڑی نہ لیا نا تا حکومت جو ہی کم آہے جتنی مہنگائی تھی آہے انہیں تناسپ سا ہیٹھ مانوں تا ہی پوچے نہ کہ واپاری یا میڈل مین ان کے فائدواتے یہ سرکار کی روکڑوں حبیبولا سب آؤں تا ہاں تا رکے سکو میسے صاحب پہ ہی کھال کئی بھٹسہ بھٹو شہید جی ناڈو دردناٹ فاکسان کراچی میں اس موقع یاد ہے اسے جو کسو سو پو کسب نہیں خبر ہوئی پولیس آرہا آئی پوہ نہ تے کیس ہلیا پوہ سب بریتیا پوہ سب پوسٹنگ انتے بیٹھا پوہ سب کچھ تھیو اکڑا سن جو آئی جی بھی تھیو اکڑا سن جو آئی جی تھی نہ تھی شاہد حیات تھیو شاہد حیات تھیو نای جی سن نای اکڑا سن جو آئی جی تھیو نای اکڑا سن جو آئی جی تھیو اچھا مکھے یاد کن تو سو پوہ آن عدالتی سسٹم کل چیف جسٹر صاحب کازی فائز جیسا صاحب پانجی کے سن ماتے تکڑا اکلایاں چھلیاں سپریم کورٹ ماں پر گالیاں ہوتے چھلیاں پر ہیس کترے سا ستران سارنگا پوکیس آنا ہلو برچزہ بھٹے جو ہاں اکریبن ہاں اینیا ماتے ہاں اینیا ماتے سو چھا چھلیم سے انتہ ہاں چھا کومنٹ گیاں لیکن پو مانن کے تینے اترے ہائی پروفائل مردز میں کچھ نہ تھے فوڈیٹ میڈر برچزہ شہید جو بھی بین ازید شہید جو بھی کچھ سامو دے چھا تھیو جی آئی ایو ناوٹ ایویں زلفکار بھٹو زلفکار بھٹو کے دخل سیدو سو جوڈیشل مدر ہو ہسٹوریکل کریکٹ نہ ہیتے ہسٹوریکلی کریکٹ نہ تھے ہاں گزارش کریا پریہ جی عمر ہومنسٹر صاحب اچن تھا پانی بریفنگ پراپر بٹھیے چکے خبر ہو جانکا خبر ہو جانتا چھا تھیو ایک دو انسان ہی اگر جے کارنیکشن میں رکھ جے سسٹم میں جی آنے کلہ امکیم بی الزام آئے ہوں ہی کے اٹکر گورنمنٹ بھی جے کائے ہوا پوئی گورنمنٹ جو اکڑا تصوصول لگے تھی جماعت اسلامی بھی آئے اسلام آئے ہوتا یونس ڈاگا صاحب چاہیے سسٹم میں ہتھ ہوئے دو تو انہوں کے ہٹائے شریع ہوئے ہو تو یہ گالی کو تاچھا تھیو نا سسٹم میں جی کو ہتھ ہوئے دو کیلے بی طریقے ساتھ مکمل نا جماعت اسلامی دعویٰ کیے چھکڑتے ہن جی کو فیننس منسٹر ہوتے سسٹم ہون دو نا ہوتے دو نا سسٹم ہا ہوتے دو نا سسٹم ہا سو آنو تکلے گال لائے پر آؤں ٹی وی رچائی نا دو سکا خیر سو ہی تے الزام آہی نا سہی سپیشلی جکے ہی ہنن کے جکے پیپلس پارٹی کھا ہٹی کرے دھری ہوئے ہون ہنن جنے چیف سیکیٹری آئی جی کے باہرہ آئے دے رٹھو تے یا میسیج ہوئے جے تڑا ہی تے بیان جا تحفظات ہوا تھا باہرہاں چھوپیا آچا ہے نفسر ہی جونئر باہر آئی جی لیکن بہرحال ہکڑو جکے انٹی پیپلس پارٹی ایتے پولیٹیکل فورسز ہوئی ہوں یا الیمنٹ ہو انچہوں تو ٹھیکا ہی باہرہاں آچان تھا ہی پیپلس پارٹی جے کہ تھورے جے ہیٹ ہننے میں نہ ہوندہ انفلنس میں پر جکے ہیٹ ٹرانسور پوسٹنگ تھیا یہ سب نہیں جا جی ڈی اے کھاں وٹھی ایم کیوم کھاں وٹھی سب نہیں جا جکے تحفظات ہیں تو ہن آئی جی اے چیف سیکیٹری جکے ٹرانسور پوسٹنگز کئی ہوا ہن سیم مامن کی بزری سو ساگیا گھنے بھانگے ساگیا ڈی آئی جی ساگیا ڈی آئی جی ساگیا کمیشنر ساگیا اے آئی جی یہ پھرا گی رہا ہے یہ ظاہرہ یہ فیکٹ آئے نے اگر تاہاں فیلڈر ساگیا رکھن دو صرف انہیں جی فیلڈ پوزیشنز ان چینج کرے چلی دو سلپ وارے کے گلی میں آنے چلی دو گلی آرے کے لانگ آن تے مقلے چلی دو تو فیلڈر تے ساگیا ہی ہیں نا انہیں ٹیم لا کھیڑن دا چاہے لانگ آن جی پوزیشن تے بیٹھا لو جن یا سلپ سی پوزیشن تے بیٹھا ہے فیلڈر تے ساگیا ہیں نا انہیں تے ہنن کے شدید تحفظات ہیں وہ بچائے بنیتے ہو تا آخری منٹ تے لسٹ کا بھی ہوئی پون لسٹ کے آخری منٹ تے کہ تھا پریشر آئے ہو آئیں پہ ہو چین تھی یا تبہی دھور ناراض تے تھی یہ تک خبروں آنے کی کنفرمشن انہیں پر یہ اطلاعات ہیں لیکن یہ آہے پر سندھ ساں تا انہیں خاص بھیوں مہربان ہوئے ہیں مثال بلاول بھٹو زداری جی آن کی غلط چاہ تو جنہیں بین سوبن میں فنڈز ریلیس تھے ہن پیا نیا پروجیکٹس شروع تھے ہن تھا بھائی اگر تے ہی آئی ہو جہا سٹلین لائے تے یا فرمائشی نہ تے پہ جنہیں ہنجی فلال کا مدتی خبر نہ ہے خبر نہ ہے تو سندھ میں تہاں جنہیں پبلک منی بند کرے شدیا تہ پیتو بند تھی ہوا وہ تہاں جا کترہ مجھے آنے وی کھان کھاتا جے کہیں چیف انسٹر صاحب اگرہ سینئر سٹیزن آنے ان کے تہاں وہی اترا کھاتا رہی چھلیا ہے آیاں وہ فنینس دپارٹمنٹ میں کھانی جہ کوئی اترا مشکل کھاتا ہوا اگرہ ہی کھاتا ہے فنینس آئے انفرمیشن آئے بیا کھاتا ہے ان جہ کو وزیرین رہتا رکھو ساگیا سیکیٹریز وی ٹھلن تہ ظاہر ہے ایک ہی عجیب یعنی سندھ میں پزیشن ایک ہالٹ دے ونی تھی نا صفحہ بی جی بنے تھی بیا جیا اگر تے ایہو الیکشن کمیشن جو فیصل ہو آئے تا ان کو سندھ لائچ ہوا ایک اکتے لو امران ڈیاز کھان لائر پنجاب لاہور آئے کورٹ کم ننوہ پنجاب آئی جی تچھویں سپٹمبر دیں لاس چانسہ تچھویں سپٹمبر دیں پیش کیوں اللہ کری یاد پیش تھی صاف ہی امران ڈیاز اللہ کرے پیش تھے ہڑکے تھے امید کئی ہوں دعا کرے سکھوں تھا ظاہرے ہونے جا بچائیں ہوئی چار اکڑو بیو پی ٹی آئے جو بدھوں جو باہر شاید گزارے گزارے ہو کل آڈی ٹراجک سیچویشن ہوئی پولٹیکل وکٹمائزیشن نتھرن کھ پے اساں کے اگری ٹو ڈس اگری کرن کھ پے اس کے ڈس اگریمنٹ میں بس ہی اگری کرے سکھوں آئیں ایک لی پیشنس ایک لی تحمل بھی سبنی پاسن کا ہو جنکا پے مفت مشرین نتے تھا ہمیشہ ہوئی جڑو رہاں دو پاور کے بات کئیمت زیادہ ہے کئیمت گھٹا اب کینیڈا انڈیا جو ٹسل شروع تھیا باقاعدہ ویسٹ کینیڈا کے سپورٹ بھی کرے دی پئی باقاعدہ ملکن جائلہ میں آچان تا تھا ساں کینیڈا تے ذاڑی رمارک سے تشفیش آ انکوائری تھی انکا پے جہاں انڈیا جو مطال الزام آتا ہے انہوں نے کو کینیڈا میں گھری کرے کے مارا ہے نہیں سٹریٹ گالا ہے رو جہاں ہے انہیں خالستان تحریک جو سکھ ہو انہیں کہ مارے ہوئے ہوتا ہے یہ اوورسیز انہیں صحافی کے سعودی جہاں ہو انہیں کہ ٹرکی میں مارے ہوں خاشک جی یہ اپریشنز تھیتا ہیں سی آئیے بھی کندی رہی ہے بیاب کندہ رہے ہیں اور راب وانی اگر کینیڈا میں مارے ہوا تو ٹرودو جہاں ہے انہیں جو تھی ووڈ بینک کا سکھ ہوں جہاں 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 کبینیٹی میمبر تھا کبینیٹی میمبر بھا ہی اکڑو سکھ ہوتے تہو سکھ اور نو سکھ بہرحال اکڑو ہوں بہرحال سپر پاور ہے یار یار سپر پاور تھی نہیں ہے بہل سپر پاور جہاں بلکل پاڑی سری ہے مرس مانو جہاں مرس مانو جہاں بھر میں بھیجے پاڑے میں بھیجے کینیڈا گھٹ بہٹ امریکہ جہاں پاڑے میں بیچھو گا انہوں ساہاں اینڈیا وری جہاں انہوں جہاں رو جے ایجنٹ کے جہاں ڈپلومیٹ کور میں ہو انہوں کے نکالی نیا انہوں جہاں انہوں جہاں کنیڈیاں کڑی چھلیوا ڈپلومیٹ سفارت کا چہیاں ساہرہ ویسٹ کنیڈا ساکڑ بھی ہندو چھاکڑ تاکر انڈیا یہ حرکتو شروع کی دو سبانے امریکہ میں مارائے دین دو سبانے برطانیہ میں مارائے چڑی دو سکھ ہیں انٹی انڈیا جہاں جہاں جتھے کتھے دنیا میں موجود آئے کالیڈ نسانگر کالیڈ نسانگر ہیترا وادمہ جیڈ نسانگر چھت من چینہ السلام علیکم سلام والیکم سلام ساہیم آنے ہم سیاسی ایشو تیج کونتا گالا ہوں بہرال آسان یو گالا ہیتا ہے جو کا مہنگا ہی ہے انڈیا کو تپکہ تیرانا سنوات انڈیا ماتھرو گالا ہوں جیزا ایشو علیو تبای بجلی جو کواہر کو بکری یونٹس آئین یا جی کے مسئلہ پس آئین چینگہ موت براین انڈیاں خود باپتہ جمان انڈیاں انڈیاں ختم کر آئین جیزاں جیزاں ٹھیک آئین سائن جی گال سامگر رکھی جیزاں دنڈی جی گال پانچ جیلے بھائی دنڈی جو زور ستین دو اکنومی یا جے کیوئے گالی دنڈی جو اگر زور نظر رہے چھے تو کلک خبروں الانڈی پر دولر زکیران آئیڈنٹیفیکیشن کرے چھے یا جے وہاں گھرانتے چاپا ہے آئین سائن جی گال تکڑے میں اجید صاحب جید گالا ہے اٹھا سا بلکل تھیر کھپے پر یہ آسان گالیوں تھین جو تھوڑے گھمسان تھین جو آجائے وہاں ہی اسی ہی پیا کہیں ہوں پیا کہیں وہ بھاد میں سرکاری بیورکریسی آئے یہ بھی تہ یہ آسانی ساتھ آنکہ جب مفت یونٹ ہے مفت پیٹرول بند کرا ہے سرکاری پرکس میں شامل آخری دنڈے جو زورتے ہیٹ کے آئی ایم ایف ناراستی ہی دو سو اکڑو فائن بیلنس ساں کے رکھنو پاندو تب پو جکہ ڈالر جی اصل حقیقی ویلیو آئے وہ مارکیٹ میں بھیان کھپے نہ زخیران دوزی چھنک پے نہ ڈالر جی سمگلنگ چھنک پے نئی ان مد میں نئی ان مد میں کو بھیو دنڈوں کھولا نہ کھپے سو سنزیٹیو مامل ہوئے انتے آئی ایم اف اگر ناراستی ہو آئی ایم اف پوچھے تھی سمگلنگ کیے پہا کھا تیلواری ریپورٹ لیو شکر آسا پہر ہی سمگلنگ بند کرائے آئی ایم اف آئی ایم اف بہتر ناراستی ہو ٹھیک آدھی سا بانی میرمانی سا ناظرین آئی ایم اف آئی ایم اف بانی ملائنی در ملائنی در ملائنی در ملائنی آئی ایم